بھارتی فلم انڈسٹری کی تاریخ میں خوبصورت ترین اداکارہ قرار پانے والی مدوبالہ اس فانی دنیا میں صرف 36 برس گزار کر اگلے جہان رخصت ہو گئی لیکن وہ اپنی لازوال اداکاری کی وجہ سے آج بھی زندہ ہیں جواں عمری میں گزار جانے والی مدوبالہ کی پیداش کے وقت ہی دل میں سراخ تھا ڈاکٹر کے مطابق اس بیماری میں کافی آرام کی ضرورت ہوتی ہے لیکن مدوبالہ کے والد نے اپنے گیارہ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے انہیں شوبیس کی ظالم دنیا میں دھکیل دیا جہاں انہیں صبح و شام مستشتر کام کرنا پڑتا تھا مدوبالہ اپنے خاندان کی واحد روزی روٹی کمانے والی تھی ان کے والد لاہور میں امپیریل ٹوبیکو کمپنی میں کام کرتے تھے وہ نوکری چھوڑ کر دلی آ گئے اور پھر دلی سے بومبئی کے لیے رخت سفر باندھا ان کے والد نے مدوبالہ کو اداکارہ بنانے کا فیصلہ کیا صرف چھ سال کی عمر سے ہی مدوبالہ نے بولی ووڈ میں انٹری ڈال دی تھی جب مدوبالہ پر جوانی آئی اور انہوں نے فلموں میں بطور ہیروین کام کرنا شروع کیا تو پھر انہیں روکنے والا کوئی نہ تھا لیکن ان کی باتو سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ اداکاری مجبوری کے تحت کرتی تھی اس کی جھلک 1957 میں فلم فیئر میکزین کی اس خصوصی سیریز سے ملتی ہے جس میں میکزین نے اس دور کے سپرسٹار سے اپنے بارے میں کچھ لکھنے کو کہا لیکن مدوبالہ نے اپنے بارے میں کچھ بھی لکھنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں خود کو کھو چکی ہوں ایسی صورتحال میں اپنے بارے میں کیا لکھوں انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے اس کے بارے میں لکھنے کو کہا ہے جسے میں نہیں جانتی فلم انڈسٹری نے مجھے پہلا سبق یہ دیا تھا کہ آپ کو اپنے بارے میں سب کچھ بھول نہ ہوتا ہے سب کچھ خود کو بھی ایسا کر کے ہی آپ اداکار بن پاتے ہیں لہٰذا میں اپنے بارے میں کیا لکھوں مدوبالہ کی فلمی زندگی پر مبنی دی سٹوری آف مدوبالہ نامی کتاب میں بتایا گیا ہے کہ مدو نے خوبصورت ہونے کے باوجود دیگر اداکاروں کی طرح کبھی غرور نہیں کیا تھا وہ فلمی دنیا کی واحد ونکارہ تھی جو شوٹنگ کے مقررہ وقت سے پہلے سیٹ پر موجود رہتی تھی اگرچہ خراب صحت کی وجہ سے وہ رات کو شوٹنگ نہیں کیا کرتی تھی انہوں نے اپنے پورے کریئر میں کبھی آؤٹڈور شوٹنگ میں بھی حصہ نہیں لیا اس کے باوجود مدوبالہ اپنے وقت کی ٹاپ اداکاروں میں سے ایک رہی یہ بھی یاد رہے کہ دلیب کمار اور مدوبالہ کو ایک زمانے میں انڈین فلمی تاریخ کی سب سے رومانوی جوڑی سمجھا جاتا تھا دونوں ایک دوسرے کی محبت کی اسید تھے مدوبالہ پہلی بار دلیب کمار کے ساتھ انیس سو پچپن میں فلم انسانیت کے پریمئر کے دوران عوامی طور پر نظر آئیں یہ پہلا اور واحد موقع تھا جب دلیب اور مدوبالہ کو ایک ساتھ عوامی صدح پر دیکھا گیا مدوبالہ کے والد نہیں چاہتے تھے کہ مدوبالہ اور دلیب کمار کے شادی ہو لیکن دلیب کمار نے اپنی سوانے عمری دلیب کمار دی سبسٹینس اینڈ دی شڈو میں اس کے برعکس بات بیان کی ہے انہوں نے لکھا کہ جو کہا جاتا ہے اس کے برعکس مدوبالہ کے والد ہماری شادی کے خلاف نہیں تھے ان کی اپنی پروڈیکشن کمپنی تھی اور وہ بہت خوش تھے کہ ایک ہی گھر میں دو بڑے سٹارز موجود ہوں گے وہ چاہتے تھے کہ دلیب کمار اور مدوبالہ اپنے کریئر کے اختتام تک ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے ان کی فلموں میں دو گانے گاتے نظر آئیں تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئے دلیب کے مطابق مدوبالہ کے والد آیت اللہ خان کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی اور وہ دلیب کمار کو صدی اور اڑیل سمجھنے لگے دلیب کے مطابق مدوبالہ کا جگاؤ ہمیشہ اپنے والد کی طرف تھا اور وہ کہتی رہی کہ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا انیس سو چھپن میں دھاکے کی ململ فلم کی شوٹنگ کے دوران ایک دن دلیب کمار نے مدوبالہ سے کہا کہ قاضی انتظار کر رہے ہیں چلو آج میرے گھر شادی کر لیتے ہیں لیکن مدوبالہ ان کی بات سن کر رونے لگیں دلیب کمار کہتے رہے کہ اگر آج تم نہیں گئی تو میں تمہارے پاس واپس نہیں آؤں گا کبھی نہیں آؤں گا اس کے بعد دلیب کمار مدوبالہ کے پاس واپس نہیں گئے اور کچھ عرصے بعد سائرہ بانو سے شادی کر لی ہدایتکار بی آر چوپڑا نے انیس سو ستاون میں ریلیز ہونے والی فلم نیا دور کے لیے دلیب کمار اور مدوبالہ کو سائن کیا اس فلم کی آؤٹڈور شوٹنگ پونے اور بھوپال میں ہونی تھی لیکن مدوبالہ کے والد نے مدوبالہ کو بھوپال بھیجنے سے انکار کر دیا تب تک بی آر چوپڑا اپنی فلم کی کافی شوٹنگ کر چکے تھے پیشے سے وکیل بی آر چوپڑا اس معاملے کو عدالت میں لے گئے اور اس دوران انہوں نے مدوبالہ کے بجائے وجنیتی مالا کو سائن کر لیا اس کیس کی سماعت کے دوران دلیب کمار نے عدالت میں کہا کہ وہ مدوبالہ سے محبت کرتے ہیں اور مرتے دم تک محبت کرتے رہیں گے جس وقت مدوبالہ اور دلیب کمار کی راہیں جدا ہونے لگیں اسی وقت کشور کمار کو پہلی بیوی روما دیوی سے طلاق ہو گئی ادھر کشور کمار اور مدوبالہ دونوں کئی فلموں میں ایک ساتھ کام کر رہے تھے اس وجہ سے دونوں کے درمیان قربت کی خبریں بھی آتی رہیں یوں انیس سو ساٹھ میں کشور کمار اور مدوبالہ کی شادی ہو گئی لیکن تب تک مدوبالہ کے دل کا مسئلہ اور بھی بگڑ چکا تھا کشور کمار کو مدوبالہ کی بیماری کا علم تو تھا لیکن اس کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا وہ مدوبالہ کو علاج کے لیے لندن لے گئے جہاں ڈاکٹروں نے جواب دیا کہ اب زیادہ سے زیادہ مدوبالہ صرف ایک سے دو سال تک زندہ رہ سکیں گی ایسے میں دل کی بیماری بڑھتی رہی ساہش بہت تھی اس لیے ڈاکٹروں کے ہاتھ کھڑے کر دینے کے باوجود بھی وہ نو سال تک زندہ رہیں لیکن مدوبالہ نے آخری نو سال بہت تنہائی میں گزارے اس دوران کشور کمار نے مدوبالہ کو اپنے والد اور بہنوں کے پاس چھوڑ دیا اور کہا کہ وہ اتنے مصروف ہیں کہ وہ ان کی دیکھ بھال نہیں کر پائیں گے وہ مدوبالہ سے ملنے آتی رہے لیکن تین چار ماہ کے وقفے سے یعنی جب مدوبالہ کو کشور کمار کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تب کشور کمار کے پاس ان کے لیے وقت نہیں تھا اس دوران ان کا حال جاننے کے لیے بہت کم لوگ ان کے گھر جاتے تھے اس میں دلیب کمار کا خاندان بھی شامل تھا دلیب کمار کی بہن سعیدہ خان کے مطابق ان کی موٹ سے ایک دن قبل ان کی مدوبالہ سے ملقات ہوئی تھی تب تک ان کی ظاہری خوبصورتی میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی تھی اگرچہ طویل علالت کی وجہ سے وہ پرجمردہ نظر آتی تھی لیکن ان کے چہرے کے نور میں کمی نہیں آئی تھی چودہ فروری 1933 کو پیدا ہونے والی مدوبالہ تئیس فروری 1979 کو صرف 36 برس کی عمر میں اس دنیا فانی سے چلی گئی مدوبالہ کو گزرے پانچ دہائیاں گزر چکی ہیں لیکن آج بھی وہ اپنی خوبصورتی اور نفاست سے بھرپور انداز کے لیے شورک ترکتی ہیں ان کے مدعہ انہیں جس عقیدت کے ساتھ یاد کرتے ہیں اس کی دوسری مثال آج تک نہیں ملتی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا